موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی این این سپیشل میں ہوں عبید اللہ صدیقی راظرین بلوچستان پنچگور میں ایرانی حملے میں دو بچے شہید ہوئے اور تین زخمی بتایا جا رہے ہیں سارے معاملے پر رد عمل آ رہا ہے اور بڑا پرزور بھرپور رد عمل پاکستان نے دیا ہے تہران میں موجود اپنے سفیر کو واپس بلالیا ہے اسلام آباد میں موجود ایرانی سفیر کو واپس جانے کا کہہ دی البتہ آج دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور جلیل عباس جلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایران کو ہمیں بروقت آگاہ کرنا چاہیے تھا خیر بروقت آگاہ کرنے کے بعد کیا یہ معاملہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے اور خاص طور پر خطے میں اس قسم کے واقعات کا بڑھنا کس حد تک مشکل کر دیتا ہے معاملات کو آگے لے کر چلنا اور اس کو صرف اسی تناظر میں ہی نہیں دیکھنا بلکہ آئندہ آنے والی حکومت کے لیے جہاں ایک طرف بھارت مسلسل اور مسلمہ چیلنج ہوتا تھا کسی بھی حکومت کے لیے ریاست پاکستان کے لیے یہ جو ہماری پڑوس میں پیٹھا ہمارا دشمن ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے فرنٹ پر اور ایران کے فرنٹ پر بھی اگر چیلنجز سر اٹھا رہے ہیں تو پھر امریکہ رشیہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی اور انہیں برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آز پڑوس کے معاملات پر بھی دل جوئی کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اس سارے معاملے کو ہم ڈسکس کریں گے اس کا سیاسی پہلو بھی دیکھیں گے کہ حکومتیں خارجہ سطح پر کس طرح سے معاملات کو چلا سکتی ہیں سمحال سکتی ہیں اور کیا پلان پیش کر سکتی ہیں ہم تو منشور کے ذریعے ان چیزوں کو ڈرائیف کرتے ہیں منشور ابھی تک آیا نہیں ہے شہباز شریف صاحب آج یہ بتاتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ چند دنوں میں منشور جاری کر دیں گے ہمیں اس منشور کا انتظار ہے ساتھی ساتھ کہا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے کہ جو چوتھی بار شہر آئے گا یہ خون چوسنے والا شہر ہے خون چوسے کا عوام کا ساتھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انتقامی کارنوائیاں کرے گا اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑے گا تو اگر بلاول بھٹو زرداری کی بنائی ہوئی یہ جو تصویر ہے اس کے جو کلرز ہیں ان کو سمجھا جائے تو آئندہ آنے والے پانچ سال اگر مسلم لیگ نون کے دورے اقتدار کے ہیں تو کیا اس میں صرف انتقامی سیاست ہوگی اور ہم اس انتقامی سیاست سے آخر جان کب چھڑائیں گے دوسری طرف کیسز چل رہے ہیں ایک سیاسی جماعت پر مشکلات ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ عدلیہ مخالف جو مہم چل رہی ہے اس کو لے کر بھی سخت ردی عمل پایا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر تحقیقات اور معاملات کو فردر ایڈوانس کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں خیر پینل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان سارے معاملات کو ہم فردن فردن ڈسکس کریں گے مجھے مسلم لیگ نون سے جوائن کر رہے ہیں خلیل طائر صندو صاحب صندو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تھا سینیٹر صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ آپ سے کچھ دیر بعد عیسار رانہ صاحب سینیر صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر لیں گے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں خلیل طائر صندو صاحب یقینی طور پر معاملات جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں پاکستان کے لیے کوئی ایک چیلنج نہیں ہے اور یہ ساری ذمہ داری آپ کی بھی نہیں ہے میری بھی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی نہیں ہے ہم سب کی مشترکہ کوشش اور کاوش سے ہم نے اس چیلنج سے نکالنا ہے لیکن اب یہ جو حالیہ معاملہ ہے بلوچستان میں جو ہوا برادر اسلامی ملک کی طرف سے اس کو کس تناظر میں دیکھیں یا ہم کن مشکلات میں گھرتے چلے جا رہے ہیں اور کیا آئندہ آنے والی حکومت کے پاس ان مسائل کا مشکلات کا حل بھی ہوگا خارجہ سطح پر جس دلدل میں ہم فس رہے ہیں بہت شکریہ صدیقی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ٹرائیکہ ہے افغانستان اور ایران آپ دیکھیں اس کے پیچھے کیونکہ کوجنٹ ایویڈنس ہے کہ کولوشت یادر جو تھا وہ بھی تھرو ایران کے ادھر سے سفر کر کے پاکستان کے اس نے جتنی دفعہ بیا اور جب پکڑا گیا تو اس پر بھی ایران کی طرف سے آیا تھا اور وہ بہت بڑا جسور تھا اور ان کی ایجنسیز میں کام کرتا تھا انڈیا کی تو اس ٹرائیکہ جو ہے یہ مری دینجرس اور مری پینفول جس طرح بھی اس پر احسوس کیا جائے لیکن میں جو صدیقی اپنا ہے گیلانی صاحب ان کی بات سے اگری نہیں کرتا یہ کیا بات کی حملہ کرنے سے پہلے ہمیں بتھونا چاہیئے تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان حملہ چاہے کرے کرنا چاہے اور پاکستان کہے جس طرح ایران نے ابھی سٹیڈمنٹ دیئے کوئی نسپنٹ پہلے کہ نہیں وہاں پہ کچھ دیشت گھر تھے جو اس طرح کے ملوہ 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 تھی تو کیا پاکستان کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے دیکھلیٹ ہونا چاہیے یعنی آپ کو در بھی جشت سے شکل ہوئے ہیں تو ہم بھی ایڈیک کافتے ہیں لیکن یہ خطے کا آمن تباہ کر دے گا اور اس کے پیچھے بہت ساری جو سازش ہے بڑی یہ جو پروسیب وہ لکھا ہے بھارت اس کی ہے کیونکہ میں اس کو اس کے ساتھ از یہ نائر بھی وکیل بھی اور از ای سٹوڈنٹ آف انٹرنیشن لاؤ اس کو بھی جو رکھتا ہوں عزی وکیل بھی کہ یہ جو ہے سارا جو تانے بنے آپ دیکھیں آخر میں جا کر یہ انڈیا کے ساتھ بھی ملے گئے انڈیا آج کا کامانا ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جس طرح اس نے مقبولہ کشمیر کو اپنا آرٹیکل تھری سیمنٹی اور آرٹیکل تھرٹی فائیو اے میں اس کو انہوں نے ختم کر کے یا بٹیابر جو بھی انہوں نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا حالانکہ وہ وہی آر سمیٹری یعنی انڈیا آسو سمیٹری اپنا جو ہے ہماری یون چارٹر اور اس کے علاوہ جو سلامتی کنسل کی قرار دادے ہیں اور اس کے علاوہ جو اور کووننٹس ہیں اس کے ساتھ ہم سمیٹری ہیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں آپ ملکہ جسے یہ جٹائی کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ اور پھر ایران کو خود چاہیے تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران کی رومنگی مرضی کے برگیر اتنا بڑا جو ہے ہم اس لیبل پر دماغہ ہو جائے اور آپ جو ہے ہم اپنا اس کے کریں خموشی رہا جا سکتا لیکن ہاں ٹھیک ہے سفیر کی حد تک بلانا رہا بات نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے جس طرح آپ نے بہت سورج بات کی جس طرح ہمیں بحصیت قوم سوچنا پڑے گا آج جو سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں جو گالم بلوچے پر گیڑ ہے جس کی بھی ہے مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں وہ اپنی بھی فوج کو جو ہے وہ ملائن کر رہے ہیں جس طرح کچھ لوگوں سے ججز کو ملائن کر رہے ہیں کہ ہماری فوج کیا کرے گی ہم کیا کریں گے ایران کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہے جس زدادہ دھوے ہمیں فوج بھی عوام بھی پورے پاکستان بھی حملہ ہے لہٰذا اس پر ہمیں سب کو مل بیٹھ کرتے ہیں پارڈی کو بھی ہمیں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں مل بیٹھ کر اس کا حال نکالنا اور بہت جلگی نکالنے ہوگا وانہ یہ جنگ بہت آگے جا سکتی ہے چالیں خیر ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کی جنگوں میں ہم انوال بھی نہ ہو سینیٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ جو معاملات ہیں ہمیں تو یہ پتا تھا یا ہم یہ اندازہ لگاتے تھے یا یہ ایک پکچر تھی کہ انڈیا کے طرف سے جو معاملات ہیں وہ سنگین ہیں اور وہ ایک مسلسل انگیجنگ محاذ ہے ہمارے لیے افغانستان میں جب معاملات بدلے تو ہم نے خوشی بھی منائی اور بعد میں ہم نے اس کا ریزلٹ بھی اٹھایا اور دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی ہم بڑے مطمئن تھے لیکن یہ اس قسم کے جو چیلنجز آ رہے ہیں یہ آئندہ آنے والی حکومت کے لیے بھی یقینی طور پر مشکل ہیں نگران سیٹ اپ کے لیے اس ملک کے لیے اس ریاست کے لیے ان کا حل کیا ہے یعنی ہم پڑوسی تو نہیں بدل سکتے اب ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن کی حد اگر یہاں تک آ گئی ہے تو بچتا کیا ہے پھر ہمارے پاس آپشن کی صورت اس کا حل وائد یہ پاکستان کی منتقب پارلومنٹ فورن پالیسی بنائے پاکستان کی منتقب پارلومنٹ ٹیفینس پالیسی فینینس پالیسی وہ بنائے یہ ہے اس کا مستقل حل جہاں تک واقعات جو ہو رہے ہیں اور کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نیبر سب پاکستان بنا دو اس وقت بھی ہمارا ایک نیبر نے ہمیں ایکسیپ نہیں کیا ایس اخوانستان ایران سے تعلقات اچھے رہے ہیں سکسٹی فائف کی اور اکتر کی وار میں ایران سے ہمارے تعلقات اپکے نہیں ہیں ٹائی ہزار سال پہلے جب دارست جو ایران کا ایمپررر تھا وینڈس ویلی سے اس کے تعلقات تھے ہمارے سنگھ کے سیون تک ان کے انفلونسز تھے تو اس کے بعد انڈیا سے بھی اگر ہم جنگ کریں اور ایران سے بھی کریں اکھوانستان سے اکھوانستان کو ویلکم جن لوگوں نے کیا جن لوگوں نے ان کو پالا پوسا ان لوگوں کو جو کھا آج کل اقتدار میں بیٹھے ہیں یا جو پاکستان کی خلاف لڑ رہے ہیں تو آپ کیا کہ سکتے ہیں آپ کیا ساری دنیا سے لڑیں گے کیا اس کو ابھی چین کی جو ہے میں ابھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا چائنا نے ایران اور پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اسٹرین کریں اور چیزوں کو جو تھڑا رکھیں اور جو کیا ٹیکر گورنمنٹس کے اتنے وہ نہیں ہیں کہ وہ پالیسیز بنائیں یا تعلقات کو کس طرح رکھیں اب بائیس دن کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں اور جو بھی منتقب پارلومنٹ آئے گی وہی فیصلہ کرے یہ جو نون لیگ کے جو دوست بات کرتے ہیں میان نواز شریف کی تو ابھی جو انہوں نے مختلف وقتوں میں کی ہے اس نے تو کہا کہ ہندوستان سے اور ایران سے اخوانستان چین ساری دنیا سے تعلقات رکھنے تو میرے خیال سے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے اگر اس کو فلیر اپ ہوگا تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اس خطے کے حالات میں جو کچھ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اس کا محصہ بنیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عامرت آ جائے گی تو اس کو اس انٹرپیٹیشن سے بھی لیا جا سکتا ہے پر بھرکیف یہ حالات آج کے اچھے نہیں ہیں اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ پیپرس پارٹی ہو نون ہو پی ٹی آئی ہو مولانا فضل ریمان ہو والی خان والے ہو بھلوس نیشنلسٹ ہو مالک والے یا مینگل والے ہو یا جو بھی ہو اچکزئی ہو ان سب سے مشوری کیے جائیں اور فیصلے کیے جائیں یک طرف باقی یہ کہ یہ کاکڑ اور جو سو کارڈ جو بیٹھے ہیں ان میں دم ہم نہیں ہیں کوئی فیصلے نہیں کریں چلے آئے گے چلیں جی یعنی ویسے بھی نگرانوں کا تو یہ کام بھی نہیں ہے پارلیمنٹ آئے گی جو لوگ اپنے حکمران منتخب کریں گے ان کا کام ہے انہوں نے تیہ کرنا ہے کس کے ساتھ تعلقات کس نویت کیوں گے پارلیمنٹ نے کرنا ہے رانہ صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ جو سارا معاملہ ہے این الیکشن سے پہلے اور ایران میں ہوئے ایک حملے کے بعد اس نے یہاں پر موجود یہ کہہ کے کہ دہشتگرد ہیں اور وغیرہ وغیرہ دو بچے شہید کر دیئے تین بچے زخمی ہیں یہ ایک نیا چیلنج ہے ایک نیا محاذ ہے اس کو انٹرنیشنل پولٹکس کے سپیکٹرم میں دیکھا جائے تو کیا ہم مزید آئندہ آنے والے دنوں میں وہ آلہ ایکار اور وہ ٹول والا وہ فیسلیٹیشن والا کردار ادا کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے اس طرف تو نہیں جا رہے یا اس کو انڈیویجول کپیسٹی میں دیکھا جائے تو ہمارے ہر طرف لڑائی ہے ہر طرف آگ ہے اور ہم اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر وہ ہمارے گھر تک آ جاتی ہے آئندہ آنے والی حکومت کے لیے خارجہ فرنٹ پر بھی نئے محاذ کی یہ پہلی آپ کہہ لیجئے خبر ہے اور بڑی چیلنجنگ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آنے والی حکومت کے لیے بڑی چیلنجنگ ہے تو سترہ ماہ میں بلاول بھٹو نے جو وزیر خارجہ کے طور پر تیر چلائے اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ افغانستان جسے ہمارا احسان مند ہونا چاہیے اور ہم کئی دہائیوں سے اس کی وجہ سے معاشی بوجھ تلے دبے دہشت گردی کا سامنا ہمیں کرنا پڑا لاشے اٹھائیں ہم نے سمنگلنگ ہماری ڈالر ہمارے باہر چلے گئے تو وہ بھی ہمارے خلاف کھڑا ہے بھارت تو شروع سے پہلے دن سے ہے ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں اچانک ایک اس واقعے کے فوری بعد ہم نے اتنا بڑا اقدام لیا یعنی یہ سفارتی سطح کے اوپر سب سے بڑا اقدام کہا جا سکتا ہے کہ آپ سفیر بلا لیں اور واپس بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے تعلقات ختم ہو گئے دوسری طرف چین ہے چین بھی ہم سے کچھ نہیں ہے وہ سی پیک کے حوالے سے اس کے اندر بہت کچھ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایک بار پھر امریکہ کے لیے سہولت کاری کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو اسرائیل کے مظالم ہیں اور فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہیں اس کے بعد کچھ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے کہ امریکہ کو بیک فوڈ پہ جانا پڑ گیا اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس جنگ کو پھیلا کے اور اس پروکسی وار کو پاکستان کی تب کیونکہ ہم حیث جرم زعیفی کی صدا مرگ وفاجات پہلے ہم نے نائن الیون کے بعد ایک نامعلوم دہشت گردی کی جنگ اپنے خاتے ڈالی اور ہم نے کہا کہ ہاں یہ ہماری جنگ ہے وہ وغانستان کی سرزمین سے کچھ لوگوں نے اٹھ کے نائن الیون کیا اور پھر اس کے بعد ان کے وزیر دفاع کا ہمارے مرد آہن کو فون آیا ہے اور مرد آہن نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد ہم ایک لاکھ کے قریب جانے شہادتیں ہو چکی ہیں ٹریلین ڈالر کا نقصان اٹھا چکے ہیں انفرارٹرکچر کا نقصان اٹھا چکے ہیں اب ایران کے ساتھ ہمارا شروع ہو گیا ہے تو مجھے کیا ہم نے اس دنیا کے اندر کئی کسی سے بنا کے بھی رکھنی ہے یا نہیں ایران نے جو آج کیا ہے تو ایران تو اس سے پہلے بھی جو پاکستان میں دہشت گردی اوری تھی جو پکڑے گئے ہیں وہ سارے ایران سے آئے ہوئے تھے وہ بھارتی ایجنٹ ایران سے آئے ہوئے تھا اور بہت سارے معاملات تھے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک کے بعد اگر ہم نے یہی فارمولہ رکھنا ہے تو پھر افغانستان جو پچھلے کئی سالوں سے وہاں سے لوگ آتے ہیں ہماری سرد پار کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں کون میں لالاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں تو ان کے خلاف ہمیں بہت سٹرٹ ایکشن لینا چاہیے تو یہ جو ایکشن ہے یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر یہ بیسیکلی ایک پولٹیکل اور جو کہتے ہیں نا گلوبل پولٹیکس کے اندر جو نئی چینجز آ رہی ہیں یہ اس کا حصہ ہے کہ چین کے جو ریزرویشن ہے وہ اسی حوالے سے آپ ذرا محسوس کریں کہ جو اس نے اچانک بیچ میں چھلانگ باری ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جنگ جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تھی وہ کنورٹ ایران کی طرف ہوگی اور پاکستان سمہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ استعمال ہو حالانکہ ایران ہمارا بھائی ہے اور ہمارے صدیوں کے تعلقات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں برین ہیں وزارت خارجہ کہ وہ ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں اور یقینا کوئی نہ کوئی ایسا رستہ نکالیں گے کہ ہم تصادم کے بجائے اس معاملے کو امی کیبلی حل کر سکیں ٹھیک ہے خلیل صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یہ جو معاملہ ہے سینیٹر صاحب نے جس طرح اشارہ کیا نشاندہی کی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی ڈیزائن کرے اپنی دفاعی پالیسی جو ہے اس کو بنایا اور لے کر چلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہمارے اردگرد جو بہران کھڑے کیے گئے یا کچھ میں ہمارا بھی کانٹریبیوشن یا غلطی اگر رہ گئی ہو رہی ہوگی ہم بھی انسان ہیں تو یہ اس غلطی کو صدھارنے کے لیے جو جماعت آئے گی وہ اکیلے سولو فلائٹ لیتے ہوئے ان ساری چیزوں کو لے کر چلے یا اس پر بھی نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ ہم نے امریکہ کی طرف جانا ہے ہم نے چین کی طرف جانا ہے ایران ہم سے کیوں ناراض ہو رہا ہے یا ہم ایران سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں یا آپ اکیلے ہی کرنا چاہیں گے اس کے لیے بھی آپ کے باس کوئی ایکسپرٹ ہے صدیق اس ن tolerate یہ انتہائی قدم ضرور ہوتا ہے لیکن آپ جس سے پہلے دیکھیں کہ ایکشن کیا ہوا ہے مالب ایک جو اپنا ایٹمی طاقت ہے پاکستان ایٹمی قوت ہے اور ایران صرف اس بنیاد تو وہی میں نے ان سے پہلے بات کر تھی رانہ صاحب سے پہلے بہت کہ یہ جتنے بھی یہ ٹائکا ہے افکانستان انڈیا اور ایران اس طرح سے بھی ہوا ہے حالانکہ آئی تک ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس طرح سے آپ کسی ملکی یہ ملکی سالوی پر حمل ہے دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو ہوگا جب بھی کوئی دومنٹ بھی آتی ہے جس کو بھی آٹھ پروری کو پاکستان کے لوگ منتقل کرتے ہیں تو اس کے پاس یہ دسکریشنری نہیں آئیت ہوگا بلکہ یہ جو ملکی سلامتی ہے اس کے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور شاید آپ کو یاد آجے جو 21 اکٹوبر کو لاسیئر میاں محمد واشی جب پاکستان آئے ہیں تو یہی سپیچ فرمائی گئی تھی کہ آپ بہت سارے مسائل ایسے ہیں باقی انیمٹیز جو ہیں جو ڈال دی گئی ہیں ہم میں اور ایک دوسرے کے گھروں میں اور لوگوں میں اور معاشرے میں ان کو دور کر کے جو پاکستان کے مسائل ہیں جس طرح آمدلی کا جسم اور روح کا رشتہ پر کرا رکھنا مشکل ہے اور اسی طرح جو آج والا یہ مسئلہ ہوگا یہ اس کا کیا مجھے بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ کیا حل ہو سکتا ہے ایک دم فوری دور پر کس سے میں اس بجے سے کہ وہ جو ایک بندے کو بندہ مار رہا تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مار رہ گئے تو میں ایسا کروں گا اگر آپ مار رہ گئے تو ایسا کروں گا ٹھیک ہے ہمیں وائزلی اس پر کرنا ہوگا لیکن کم کم اور کچھ نہیں انٹرنیشن پریشری سب تک بڑھایا گیا یوں انہوں میں اور اس کا جو بھی ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے جو بھی جگہ پہ جائے اس کے بارے میں لابنگ کی جائے کہ یہ کس لیول پہ جائے جو کام ہو گیا دوسرا میں ذاتی طور پہ سمجھا ہوں کہ ہمیں کسی صورت میں بھی امریکہ کے سبارڈینٹ ہو کے نہیں چلنا پڑے گا اور نہ چلنا چاہیے وہ ہمارے لئے فاجہ مان نہیں ہے ہم آج تک پنوشے سے لے کر آج تک مشرف سے لے کر مشرف تک لے لے جنرل پروشی سے لے کر آج تک جس کو بھی امریکہ نے اس کا مانگیا اس کو بار سے کبھی انہوں نے اپنے مورک میں پناہ بھی نہیں دی تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوگا اس کے کلیکٹیو بزنگ دے ہیں وہی اس پہ اس حیمیٹ پہ یہ سارا کچھ آئے گا اور سب کو مل کے چلنا پڑے گا لیکن ابھی یہ سوچنے والی بات یہ ہے جو سوال یہ ہے میں ارانہ صاحب سے ریکوست کرتا ہوں کہ آٹھ پروری کے الیکشن ہونا ہے اس سے تہلے اگر یہ دوبارہ ہوتا ہے اس کا اچھے طریقہ سے محصول جواب وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ جنگ شر ہو جائے لیکن اگر جواب نہیں دیا جاتا ہے کوئی کی صفحاتی سطح پر جو ہو گیا ٹھیک ہے صفحاتی ہو گئی یہ واقعی ملکہ انٹرنیشنل ریلیشنز اس میں بڑا اندھائی سٹیپ ہوتا ہے لیکن بٹ وہی ہے کہ ہم ایران نے جو کچھ کیا ہے اور وہی میں نے کہا تھے کہ کلبوشن یعجب بھی ایران کے رستے سے ہی آتا تھا اس کو صحیح سوئی پڑتا تھا پہلے جب وہ آ چکا تھا تو آٹھ پروری کے بعد یہ ہی ہوگا کہ سب کو مل بیٹھ کر اس کا حال نکالنا ہوگا اجتماعی دانش کام کرے کہ اس کے علاوہ یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکے اجتماعی دانش کی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو اس پر میرے ایک سوال ہوتا ہے سینٹر صاحب کہ اجتماعی دانش میرے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے وہ کٹھی نہیں ہوتی مساق معیشت کی بات کی جاتی ہے تو ایک شخص کہتا ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا باقی معاملات ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اس میں جو اجتماعی دانش والا ایک خوبصورت پہلو ہے یہ مجھے میرے مسائل بنیادی طور پر میری معاشی اصلاحات کیلئے نہیں ملتا تو کہاں یہ ہم نے خارجہ پالیسی تو ہماری پھر کنسرنز میں ہی نہیں آتی ہم نے اس پہ کہاں کلیکٹیو وزڈم کو جو ہے وہ لے کر آنے اور سمال کرنا ہے جناب بالکل چلتی ہے جب بٹو صاحب ہندوستان گئے تھے شملہ بوئیدہ کرنے تو اس وقت انہوں نے اجتماعی دور پر سب سے سلامشورہ کیا تھا یہ جو یمن کی جو پالیسی ہم نے بنائی تھی میانواز شریف زمانے میں پرائم منسٹر تھے وہ بھی کلیکٹیو وزڈم کی طرف پالیمنٹ نے بنائی دا کہ ہم اس وار میں نیوٹرل رہیں گے تو بالکل بنتی رہی ہے اور باقی دیکھیں یہ چینلز پر اور بہت سی جگہوں پر کھل کر باتیں نہیں ہو سکتی ہیں تو لیمیٹڈ باتیں ہو سکتی ہیں اور ہم نہیں ازار کر سکتے ہیں آپ میرے سے ون تو ون بیٹھے ہیں تو میں آپ سے ہر چیز بات کر سکتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہم نہیں کر سکتے ہیں اور یہ انفورچنیٹ ہے پاکستان کے لیے باقی یہ کہ میں نے ایک جملے میں وہ کہتے ہیں کہ جو گوتم بھت تھا نا وہ چودہ سال پیپل کے درک کے نیچے بیٹھ کر سوچ دارا اور اس کو پھر جیان ملا چودہ سال کے بعد تو ہمیں ہم جو سیاسی وقتز ہیں جو کہ ساری عمر اسٹرگل کرتے رہے ہیں ہمارے بزرگ ہمارے جو پارٹی کے لوگ وہ ہماری فیملی کے لوگ ہمیں ایک جیان یہ ملا ہے کہ یہ جو پارلومنٹ ہے وہی مسئلہ حل کر سکتی ہے یہ مقتصر بات ہے اس سے زیادہ ہم ٹی وی پر اور دوسروں کے سامنے میڈیا پر بات کر نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ہر چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ پارلومنٹی مسئلہ حل کر سکتی ہے اور پاکستان کا جو انفورچنیٹ ہے اور جو دوسرے ملکوں کو فورچنیٹ ہے کہ وہ اس لیے ترقی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں وہاں پارلومنٹ فیصلہ کرتی ہے یہاں کچھ اور ہوتا ہے تو یہی حل ہے اس کا جواب یہی ہے اس سے زیادہ میں ٹی وی پر ہو یا میڈیا پر زیادہ بات کروں گا تو آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے اور میرے لیے بھی مسئلہ ہوں گا چلے نہ آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں نہ خود مشکل میں پھستے ہیں رانہ صاحب یہ جو کلیکٹیو ویزڈم والی بات ہے یہ یقینی طور پر سننے میں بہت اچھی لگتی ہے اور یہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے جو ہمارے قومی چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان پر کام کرنے کے لیے ہم سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اگلی پارلیمنٹ پر جو آٹھ فروری دوہدار چوبیس کے الیکشن ڈے کے ذریعے وجود میں آ رہی ہے اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے بہت سارے چیلنجز ہیں معاشی فرنٹ پر خارجہ فرنٹ پر پرانے دوستوں کو منانا روٹے ہوئے کو ساتھ لے کر چلنا اور ان سے ان کی گریونسز کو ختم کرنا تو یہ کلیکٹیو ویزڈم کے بغیر نہیں ہو سکتا اس میں کوئی بھی سولو فلائٹ کا اگر خواہش مند ہے تو وہ احمقوں کی جنت نہیں ہے پھر ایسے تو سولو فلائٹ والے تو بھاری ہو گئے ہیں نہیں عبیت صاحب بات یہ کہ ابھی میں قریم خواجہ صاحب جو بات کر رہے تھے تو مجھے ان کے آخری جو دو جملے تھے اس میں ہی بہت کچھ تھا کہ اگر پاکستان کی سب سے سپریم جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایک روکن یہ کہہ کہ میں سج بولوں گا تو میرے لئے مشکلات ہو جائیں گے تو بات ختم ہو گئی اس کے بعد کوئی مزید بات کہنے کی گنجائش نہیں رہتی اور اب آجے آپ کلیکٹیو ویزڈم کی طرف تو کلیکٹیو ویزڈم اگر آپ کلیکٹیو ویزڈم ہوگا تو بات ہوگی نا اگر آپ ایک ویزڈم کو لے کے جس کو میں ویزڈم ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں جنہوں نے پچھلے پینتیس سال میں اپنی ویزڈم سے پاکستان کا بیڑا گھرک کر دیا اقتصادیات کا بھی اور معاشیات کا بھی اور خارجہ پالیسی کا بھی اگر آپ ان کو سولو فلائٹ کے ذریعے لے کے بٹھا دیں گے تو مجھے بتائیں کونسی کلیکٹیو ویزڈم رہ جائے گی جنہوں نے نو مئی کیا ان کو بھاڑ میں جھونکے لیکن جو نو مئی کے خلاف کھڑے میں ہیں ان کو بھی آپ اگر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بننے دیں گے آج بلاول بٹو صاحب بھی دبے دبے لہجوں میں درے درے لہجے میں اعتجاج کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگلے دن پھر اچھے بچے بن جاتے ہیں تو آپ کونسی کلیکٹیو ویزڈم لے کے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں یا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہیں کہ جو پارلیمنٹ بنے گی ان حالات کے اندر ہم اسے پاکستان کے عوام کی منتخب نمائندہ پارلیمنٹ کہہ سکیں گے تو اگر آپ نے پہلے پہلے لمحے سے یہ ایک چیز کو کنٹروورشل کر دیا تو وہ آگے جا کے کیسے کوئی سودمن ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں جتنے مسائل درپیش ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی عوام سے منڈٹ لے کے ایسے لوگوں کو آگے لائے جاتا جو بہادرانہ فیصلے کرتے لیکن جو لوگ خود گاڑی کی ڈگیوں کے اندر بیٹھ کے جا کے اپنے گناہ بکشوانے کے لیے گھٹنوں کو پکڑ کے مافیاں مانتے رہے ہیں انہوں نے کیا فیصلے کر لینے جو اپنے سارے ڈیٹرجنٹ سے دھلوا کے وہاں جا کے بیٹھے ہوں گے انہوں نے کون سے پولڈ فیصلے کر لینے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آپ ایک دائرے میں ہم گھومے جا رہے ہیں اور منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ جب تک ہم اپنی اداوں کے خول سے باہر نہیں نکلیں گے جب تک ہم درگزر کی اشارہ پہ قدم نہیں رکھیں گے یہ اسی طرح رہیں گے آج کل عمران خان تھا آج نواز شریف ہو جائے گا کل کوئی اور ہو جائے گا لیکن اس سے کیا پاکستان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے آج دنیا کے اندر ہم باتیں کرتے تھے ہمارے اردگرد جو چاروں پانچوں ممالک ہیں ہماری ان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو کہیں تو خرابی ہے کسی جگہ پہ تو گڑڑڑ ہے کہ کسی تو بھی ہم نہیں منا سکے چین بھی ہم سے نراز ہے جسے ہم کہتے تھے دیپر دن سی اور پتہ نہیں سوٹر دن ہنی وہ بھی آج کھٹے کھٹے گیت گا رہا ہے تو کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں غلطی اور پھر وہی غلطیوں کو بار بار کیوں پڑھا رہے ہیں آخر ہم کب سب جائیں گے کب سیکھیں گے کب تک ہم جو ہیں وچولنے بنے رہیں گے کب تک ہم اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو کہ اپنے ڈی سی این خود نہیں لیں گے تو بھائی میرے عبیت صاحب اور خواجہ کریم صاحب بھائی بھی اور تیر خلیل سندو صاحب بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ کہیں سے تو آغاز کرنا ہے ہم نے اگر ہم نے مافی کا کہیں سے تو کہیں سے تو شروعات کرنی ہے اور اگر ہم صرف بدلے لینے کے اندر رہیں گے تو ہمارا جو حال اب ہوا ہے اس سے بھی برا ہو جائے گا ہاں وہ تو پھر ایک وشش سائیکل میں ہم بھسے رہیں گے اور پھر ہم آگے کہاں جائیں گے ہم تو رکے ہی رہیں گے پیچھے ہی رکے رہیں گے ماضی سے ہمارا تعلق نہیں چھوٹے گا اور وہی غلطی ہی ہم دوراتے رہیں گے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد ڈسکیشن کو آگے لے کے چلیں گے ہمارے چیلنجز ہیں کہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم نے آٹھ فروری دوہ دار چوبیس کے دن پتھر کے لکیر پر نظرے رکھی ہوئی ہیں جہاں سے ہمارے مسائل کا حل نکلتا ہے انتخابات ہو رہے ہیں اور خیر صاف شفاف ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہ البتہ ایک سوال موجود ہے لیکن انتخابات ہو رہے ہیں ایک پارلمنٹ وجود میں آئے گی اور جس کی طرف ہم دیکھیں گے ہمارے مسائل حل کرنے کے لئے لیکن پارلمنٹ کی تشکیل سے پہلے کا جو موسم ہے جس میں الزام تراشیاں کھینچاتانی اور ایک دوسرے سے متعلق جو تنقید ہے وہ سننے کو مل رہی ہے ذرا اس کو بھی گفتگو کا حصہ بنا لیتے ہیں خلیل طاہر سندو صاحب ایک شخص ہے جو اس انتخابی دوڑ میں نہیں ہے اس سے اس کھلاڑی سے آپ نے اس کا بلہ بھی لے لیا لیکن وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری دوہدار چوبیس کے دن جو نتیجہ آئے گا اس کے بعد آپ لندن بھاگ رہے ہوں گے آپ کے نام ای سی ال پر ڈالنے کی وہ باتیں کر رہے ہیں کیوں ہے اتنا کانفیڈنٹ اور آپ کی ورکنگ کیا اتنی کچھی اتنی کمزور ہے جی جی پلیس کنٹینیو ہاں جی صدیقی صاحب ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص میں اس وجہ سے جو آپ نے کہا پہلے کے بلہ لے لیا بلہ ہم نے لے لیا بلہ تو یہ جو ہے ہمارے پاس الیکشن ایکس دوزہ سترہ اس کا دوزہ دو سو آٹھ دو سو نو دو سو پانچ اور دو سو پندرہ دو سو پندرہ میں لکھا ہے کہ اور اسی میں سارا کچھ نے کہا یاد اس کو ہم مند کر دی اس کتاب کو کہ یہ لگو نہیں ہوتا کسی بھی پلٹیکل پارٹی کے اور سپریم کورڈ نے اگر کیس سنیا تو ہم جواب دے اس کا جواب دے بار بار آپ دیکھ رہے تھے ان سے پوچھا جا رہا تھا اسے سوال پوچھا جا رہے تھے کہاں پہ الیکشن ہوگا کس کس نے جمع کر آیا نمبر ون نمبر ٹو عمران خان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں اس وجہ سے ان ساری باتوں سے نکال دیا جائے سائیفر سے اور باقی سارے چیزوں سے جو اس نے تمام ملکوں کے ساتھ اس نے الیکشن لڑنا جو جی ایچ کی بھی حملی ہوئی ہیں جو شیر خان تھا جس کو انڈیا کے لوگ کہتے ہیں بہت بھاندر ہے اور اس طرح ایم ایم عالم کے جو مجسمہ تفسکت ہونا گیا تو کیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں پیپلز پارٹی سے نہیں ہوں میں مسلمانی نون سے ہوں لیکن جب مطرمہ بنزیر بھٹو شاید ہوئی تھی تو داری صاحب نے بھی یہی نورہ لگایا تھا کہ قرمستان کھپے اور آداروں پر حملہ نہیں کیا اسی طرح میاں نواز شیف ان کی بیٹی کو بھی افتار کیا فریال تابو صاحب ربی بھی افتار کیا لیکن آج تک یہ نہیں ہوا کہ تبھی کسی کو دوسرا میں تو ذاتی طور پر پارٹی سے بھی ہٹ کے اور ہٹی سے ہٹ کے میں رانہ صاحب کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور انٹیلیکچول آدمی ہیں کہ صرف یہ کہنا ہے کہ پینتی سال اور اس نے کیا کیا جیسے بھی آئے میری ذاتی رکرسولی کے دانہ صاحب یہ بتانا پسند کرے گے کہ یہ جس کا بھی آپ نے کہہ رہا ہے کہ ایک پاہ ایک کو باہر کر کے کیا اس نے جس کو باپ کہتا تھا پھر دوسر دن اس کو جلسل میں یزید کہتا تھا ویر جعفت کہتا تھا ویر صادق کہتا تھا اور پھر اسی رات علی صاحب کے پاس اس کے باہر ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتا تھے کہ ہم تاہیات جو ہے وہ دیتے ہیں اپنا ایسٹینٹر دیتے ہیں آپ یہ کام کریں پھر پہلے کہتا سائیسر ایک خانی کاغذ لہر آیا پھر کہتا کہ یہ امریکہ کا بسہور نہیں کہلے ان کا بسہور ہے تو یہ کسی ایک بات تو سٹینڈ لینا پڑے گا دوسرا جو میں خاص انتغائی ریکوست کرنا جاتا ہوں کہ پولٹکس کہ میں فلان سے ہاتھ بھی ملوں گا میں فلان سے بات دیتوں گا اگر جب وہ ہوا وہاں پہ چیز مبارمی صاحب اور سارے جب انہوں نے میٹنگ ملائی تو اس میٹنگ میں نہیں کیا اور باجوہ صاحب سے کہا کہ نہیں کہ میں ادھو 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 جاؤں گا تو مجھے ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا پولٹکس سیح سے نہیں ہوتی پولٹکس سے there are different norms مطلب یہ انتخابی سیاستہ اور ہے ملاوال صاحب ہمیں کچھ کہیں گے انتخاب لڑ رہے ہیں ان کا رائٹ ہے ہم اگر بات کریں گے ہمارا رائٹ ہے اسی طرح دوسری جب بات کو کرے گی یہ رائٹ ہے لیکن یہ خلافے رائے جب ہوتا ہے یہ اتحادے رائے کی بنیاد بنتا ہے کسی رائے پہ آپ کو جانے کے لیے سارا کچھ سامنے لیا جاتا ہے تو اس وجہ سے محض الیگیشن لگا دینا کہ تو کوئی انسان نہ چور بن جاتا ہے نہ کوئی اپنا ٹیرس بن جاتا نہ اگر اسی ہاں اس کے اعمال ضرور ثابت کرتے ہیں جو کوئی چور ناو مائی کو اور اس کے علاوہ باقی ان سب کو لیکشن لڑنے کی جانس مل گئی ہے مطلب یہ نہیں ہے میری ڈاکٹر جاس کے راشتر میاں نواشی صاحب کے مقابلے میں لیکشن لڑ رہی ہیں اسی طرح دوسرے جو ان کے امیدوار ہیں سارے لیکشن لڑ رہے ہیں باقی آج کو آپ دیکھیں بھی لیکشن فیئر ہوگا یہ تو ززائی صاحب ہے جس پر حامد مین کا پروگرام تھا اس نے کہا جی افضل چاند کے بارے میں مجھوں نے کہا جی اس کو کیا پتہ ہے لیکشن میں کو فیئر لڑ فری ہوں گے اور اس کے رواہ یہ دو زارہ اٹھارہ والا لیکشن نہیں ہوگا کہ وہ بارہ بجے تک تو فیئر اور اس کے بعد فری ہو جائے نہیں آپ انٹرنیشن میڈیا بہنچ کرتا ہے اس کو پورا ساہر چیز بہنچ کرتا ہے آپ بھی سب ہوں گے اور آپ کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن فیئر نہیں اس کے ریزرٹس کیا ہوتی ہیں سیمنٹی سیون میں ریزرٹ کیا آ گیا تھا سیمنٹیز میں پھر کیا ہوا تھا اس لیے آپ پاکستان میں تو ہمبل ہی نہیں ہو سکتا کہ الیکشن فیئر نہ ہوں الیکشن دلکل فیئر ہوں گے اور جس کی بھی میں اس کے بعد بھی بکراتا ہوں کہ جس کو بھی لوگ گھوڑتے ہیں تارکر ویڈی بنیاد پر اس کو آنا چاہیے اور اس کو پانچ سال کا مینٹ ملے تاکہ ایتر مسائل سے جو کچھ بھی ایران والا خاص طور پر اس کے ساتھ ان کو حال کرنے کے لیے ایک انتہائی بضبوط طوانہ اور اس قسم کی آواز کی ضرورت ہے لیکن پھر پھر دبانا کہوں گا سب کو ساتھ اس خاص طور پر سب کو ساتھ لے کے چلنے والی آپ کی تجویز جیسی طور پر آن گراؤنڈ موجود ہے ہونا بھی بہت چاہیے یہ جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو سب کو اکٹھنے ساتھ ملا کر ٹھیک ہے وہ تو خیر آٹھ فروری کے بات کہتے ہیں میں تو اس سے پہلے کے معاملات کو درہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب اس میں شاید خلیف طائر صاحب صاحب مجھے سننی پا رہے ہیں خلیف طائر صندو صاحب اس کے لئے اجتماعی دانش کی ہی ضرور پڑے گی خلیف طائر صندو صاحب آپ کی اجتماعی دانش والی بات میرے پاس آپ مجھے سن پا رہے ہیں ویسے سننی پا رہے ہیں خلیف طائر صندو صاحب کو درہ ریکنیک کریں سینیٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے اس سارے معاملے میں یہ جو کھینچت آنی ہے اب یہ جو اگر بلاول صاحب کی بات میں مانوں کہ یہ خون چوسنے والا شیر ہے تو اس خون چوسنے والے شیر کو منصب پر سولہ مہینے تک تو آپ نے بھی بٹھایا اور وہ ایک لارڈر گوڈ کے لیے ایک شخص کو باہر کرنے کے نیاب سب علائن ہوئے اور پھر اس میں پیٹرول کہاں گیا بجلی کہاں گئی باقی معاملات کہاں چلے گئے تو اب یہ خون چوسنے والے شیر کا تانہ تھوڑا اوورڈو تو نہیں کر رہے معاملات کو الیکشن کیمپین چل رہی ہے کوئی ہم ان کو ہاتھ تو نہیں پہنائیں گے وہ ہمیں ہاتھ تو نہیں پہنائیں گے باتیں تو الیکشن کیمپین میں ساری دنیا میں اسی طرح ہوتی ہے ڈیموکریٹک نومز ہو یا کہیں بھی ساری دنیا میں الیکشنز ہوتی ہے اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی میرے خواہد سے نورمل بات نورمل بات ہے باقی یہ ہے کہ جو تجزے کار ہیں وہ اس کا مجھے پتا نہیں کہ سینٹر صاحب آپ پلیس کنٹنیو کریں جو تجزے کار آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں مجھے بیگرون پتا نہیں ہے مگر یہ کہ میں نے یہ کہا کہ بہت سی چیزیں ٹیلی ویجن پر بات نہیں کی جا سکتی ہے دوسری بات ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا اس کی فیملی جیلوں میں گئی ہے میری فیملی پانچ پانچ سال جیل میں رہی ہے اور میں بھی رہا ہوں that is یا کے دور کی بات اور ان کے دور کے ماشیلاس کی بات میں کر رہا ہوں تو ابھی وقت جو ہے نا میں تھوڑا کھل کر بتاؤں کہ جو یہاں حکمران جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بات سننا چاہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے بہتر سال سے پچھتر سال سے دوسری بات کہ سندھ بلوچستان اور خیبر پشتور خان نے قربانیاں بھی دیئے جیلوں میں بھی گئے ہیں مارے بھی کھائی ہیں پنجاب کے لوگوں نے بھی مارے گئی ہیں لال قلعے میں گئے ہیں اور ابھی باری ہے ان کی پنجاب کے لوگوں کی کہ وہ حق اعتمیت اور جو ووٹ کو عزت دو کی بات جو کریں ہمارے تو لوگ پاسیوں پہ بھی چڑے شہید بھی ہوئے جیلوں میں بھی گئے سارے چھوٹے صبحوں کے پمے بنگال کے اور پھر وہ چھوڑ کر چلا بھی گیا تو ابھی جو ہے پنجاب کو کھڑے ہونا ہے اور بلکل عمران خان کو رائٹ ہے اس کو حق ملنا چاہیے اس کی پارٹی کو بھلے کا نشان ملنا چاہیے اس کے بگر الیکشن جو ہے وہ ہوگی مگر وہ انٹرنیشنلی نیشنلی ایکسپٹ نہیں کیے گی یہ بات سننا چاہ رہی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے جو ہو رہی ہے بلکل جانا چاہیے الیکشن میں مہتمہ گاندی محمد علی جنہ وہ بھی الیکشنوں میں گئے حالانکہ اس وقت پارلیمنٹ کو اتنا اکتیار نہیں تھا تو الیکشن میں جانا چاہیے مگر جو بات یہ جو کہنا چاہتے ہیں میں کھل کر کہہ رہا ہوں باقی ایسی بات نہیں کریں یہ ڈاؤٹ والی باتیں ڈاؤٹ کے حیثت سے جو ہے تجزیہ کرتے ہیں کسی کے ڈاؤٹ ہوتے ہیں تو بتائیں اپنی بیکگرونڈز بتائیں کیا ہے ان کی بیکگرونڈز جو تجزیہ کرتے ہیں پتائیں سٹرگل کیے لڑے جا کر ابھی پنجاب کی اپنی بات بنائے حق احکمت کا جو آپ کو پتائے آپ کا جو پنجاب جو ہے بڑا پیوٹیفل تھا پارٹیشن پارٹیشن کے بعد جو یہاں نفرتیں پیدا ہوئی گیمہ گیمی پیدا ہوئی آپ کے جو ہیروز ہیں ان کو آپ یاد کریں آپ اپنی زبان کو یاد کریں پجابی زبان کو آپ کے ہیروز تھے نا ان کو آپ یاد کریں رنجیت سنگھ آپ کا ہیرو ہے میں کہتا ہوں رنجیت سنگھ ہیرو ہے پاکستان کا اس لیے کہ جب رنجیت سنگھ کی حکومت تھی تو آپ کا کے پی اور یہ جو خیبر پاس اور یہ دوسرے کشمیر اور گلگت پردستان اس نے فتح کیا جب اس کے بیٹوں کو شکرت ہے تو بریٹش اپریلزم کو یہ سب علاقے ملے جو کہا کے چل کو پاکستان کو ملے ہم تو مانتے ہیں آپ نے پھر باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہمت نہیں ہے ہمیں ہمت ہے ہم جیرو میں گئے ہیں ابھی بھی جائیں کہ جمہوریت نہیں آتی ہے داکہ آپ تاؤٹ بن کر تذیرہ کا نہیں بنیں چال رہے آپ کی رائے آگئی میں رانے صاحب ایس در آئیت ایس در آئیت ایس در آئیت وقی معاملہ یہ ہے رانے صاحب اس میں کہ بنیادی طور پر جس معاملے کو بڑی آسانی سے سینیٹر صاحب نے کہہ دیا ہے الیکشن کے دنوں میں ہم ہار تو نہیں پہنائیں گے نور میں کہ ایک دوسرے پر تنقید ہی ہوتی ہے دیو ٹھنگ کہ ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے مطلب اس میں بھی تھوڑا فیکچول تو رہیں سولہ مہینے ساتھ دینے کے بعد پھر فوراں جو الیکشن کیمپین ہے اس میں خون چوسنے والا شیر کہہ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا وہ بند نہیں رہا یہ میرا سوال ہے باقی we have the floor میں ایک تو کریم خاجہ صاحب کو بتائیے میرا نام ہی سارا نے اور میں پینتیس سال سے صحافت کر رہا ہوں نہیں نہیں آپ جیسے کھائیے کھائیے ایکزائل میں گئے ہیں میری اٹھ سو سن لیں سینیٹر صاحب رانہ صاحب کو بولنے نے آپ کی باتوں سے عددہ ہو رہے ہیں آپ کسی کے ٹاؤٹ ہیں سینیٹر صاحب سینیٹر صاحب رانہ صاحب کو بولنے دیں میں آپ کو فیر چانس دوں گا سر پہلے رانہ صاحب کو بولنے دیں رانہ صاحب دیکھیں ایک اچھا صافی وہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک جملے سے سامنے والا پھٹ پڑے اور اس کے اندر جو بھی ہے غلازت ہے یا جو بھی ہے وہ باہر نکل ہے اور اس کا اصل چہرہ سامنے آجائے کہ اس میں کتنی اخلاقی جدرت ہے کسی کی بات سننے کی پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو کسی کو ریپریزنٹ کرتے ہو اور ڈیموکریسی کو میلائن کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہو اس طرح اس لیے بیٹھے ہو نا کہ میلائن کرو کولیٹیکل پارٹیز کو ڈیموکریسی کو اور ان کے لیے رستے بنا سینیٹر صاحب آپ کمپلیٹ کرلیں پھر رانہ صاحب میں پھر پورا بوقع دوں گا تاکہ وہ جواب دے لیں کریم خواجہ صاحب سے پوچھ لیں اگر کچھ اور رہ گیا ہے تو میرے میں تو چونکہ ضبط ہے اور میرے اندر اصلاح کی مقالب کی بات سن سکتے ہیں ڈیموکریسی کو میلائن کرو ضبط کر کے پارلومنٹ کو بیلائن کرو سینیٹر صاحب آئی ریکویسٹ کے رانہ صاحب کو پلیز کنسٹیوشن کو بیلائن کرو یہ چیز میں ضبط ہے نا یہ بتاو نا سینیٹر صاحب پلیز 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 سینیٹر صاحب آئی ریکویسٹ آئی ریکویسٹ کہ رانہ صاحب کو بولنے دیں انہیں موقع دیں بولنے کا اگر آپ کچھ بعد میں ان کی کسی بات پر رسپونٹ کرنا چاہیں گے میں آپ کو فیر چانس دوں گا لیکن پلیز انہیں بولنے دیں ان انٹرپٹیڈ پلیز رانہ صاحب پلیز رانہ صاحب دیکھیں یہ سکرین جو ہے یہ بڑی ظالم ہوتی ہے یہ دیکھنے والے کو بتا دیتی ہے کہ کس کے اندر کتنا زفت ہے سننے کی بات میری بات سن لیں میں نے آپ کی بات سنی ہے خواجہ صاحب میری بات سنیں آپ کو ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ آپ کی بات ہی سنی جائے گی اور آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے میری بھی حقیم بات کرنے کا آپ بیچ میں بولے جائیں گے آپ سچ سننا نہیں چاہتے آپ میں ہمت نہیں ہے سچ سننے کی آپ سچ کو برداشت نہیں کر سکتے آپ سچ بول رہے ہیں آپ بڑی بات سنیٹر صاحب میں نے دیکھیں بار بار یہ ریکویسٹ دی ہے بڑا ہمیں کو کارنا من جام جائے جیل میں رہ کے اس جیل کی حوض آپ نے پھر کروڑوں روپے کی جائدادیں بھی بنائی ہے میں سکتے پیٹس سائز سائزت کر رہا ہوں سترہ سال کی عمر میں میں جیل گیا تھا سنیٹر صاحب اور رانہ صاحب آئی ریکویسٹ کے دیکھیں یہ کوئی پرسنل چیز نہیں ہے ہم ایک مناسب اور ایک ہیلڈی ڈیبیٹ کرنی کی ہاں کوشش کر رہے ہیں اس میں رانہ صاحب آئی ریکویسٹ کے آپ پرسنل نہ ہو اور سنیٹر صاحب آئی ریکویسٹ کے آپ بھی پرسنل نہ ہو رانہ صاحب کی ایک رائے ہے آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اور رانہ صاحب آپ کی رائے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن پرسنل نہ ہوں اور ایک دوسرے کو بولنے کا موقع دیں میری ریکویسٹ ہے رانہ صاحب پلیز without getting پرسنل you can respond to him اور سینٹر صاحب آپ بیچ میں انٹرپ نہ کیجئے گا پلیز رانہ صاحب میں سترہ سال کا تھا جب ذولفکار علی بڑسی ہوئی تھی اور میں نے ایجیٹیشن میں حصہ لیا تھا اپنے ہاتھوں سے میں نے جو اس وقت ہو رہا تھا کیا تھا اور میں نے جیل بھوگتی تھی اور یہ کسی نے کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا میں سترہ سال کی عمر میں جیل بھوگت کیا ہے اور آج بھی ایک قرائے کے مکان میں رہتا ہوں میں غریبوں کی بات کر کے بنگلو کوٹھوں اور کوٹھیوں میں نہیں رہتا اور میری زمین پہ لوگ ننگے پیرنی پھر آتے جوتیاں بھی پہنے کی میں انہیں اجازت نہیں دیتا میں بات کرتا ہوں ایک عام آدمی کی غریب آدمی کی بات کرتا ہوں ابھی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میں جید گیا تو کوئی بھوکا نہیں سوے گا اس کا مطلب پینتیس سال سے آپ جان کے بھوکا رکھ رہے ہیں لوگوں کو آپ پینتیس سال سے سندھ کے اوپر حکمران ہیں وہاں پہ لوگ کیوں بھوکے آپ کتے کے کٹے کی ویکسین تک تو کر نہیں سکے گھٹروں کے ڈھکن تو لگا نہیں سکے تھر میں پانی تک تو پچھا نہیں سکے آپ لوگ اور پھر کوئی اخلاقی آدمی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آپ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے رہے سترہ سال آپ کہتے رہے کہ یہ تو لگتے ہیں کہ ہمارا وزیر آزم ہے آج آپ کہہ رہے خون چوسنے والا ہے تو جب آپ کو نہیں نظر ہے کیا مفادات اور کیا اخلاقیات پاکستان میں کہیں دیئے یہ کون سی اخلاقیات ہے کہ آپ ایک حکومت درانے میں سات سو اور گلے لوٹے موجے کھڑے اور اس کے بعد سے لوگوں کو بے حکوم بنانے کے لیے پھر پرانے بیانیاں کے اوپر آکے کھڑے ہو جائیں اخلاقیات پاکستان میں کہیں دست نہیں کر رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں میں ایک جنرل بات کر رہا تھا اور اس کے پیچھے پاکستانی کا درد چھپا ہے میرے پیسو سے الیکشن ہو رہی میرے پیسو سے میرے میرے خون پسیدے کی کمائی سے الیکشن ہو رہی اور پھر وہی لوگ آگے اگر بیٹھ جائیں گے جن کے پاس پاکستان کے مسائل کا حال نہیں ہے تو پھر میں بولوں گا نہیں اور کوئی کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ڈیموکریسی کے خلاف ہوں باقی ماں میں چاہچیں ڈیموکریسی کے انہوں نے ٹھیکا لیا ہوا ہے ڈیموکریسی کا پاکستان میں یہ ڈیموکریسی ہے جس کے اندر دو جماعت ملکے پیس ساتھ سے رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میں درہا اس کو کھول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سارے معاملے کو اس ہی نوٹ پہ یہ جو بات رانا صاحب بھی کرنا اور سوال جو میں سینیٹر صاحب سے بھی کر رہا تھا خلیل طاہر صندو صاحب کہ دیکھیں اس ملک میں سیاست کرنی ہے ایک دوسرے کے خلاف کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے جیسے سولہ مہینے سترہ مہینے بیٹھے بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کو مختلف القابات سے پکارنا اور وہ بھی فیکچولی جہاں پر ہم کریکٹ نہ ہو یعنی سولہ مہینے ساتھ بیٹھ کر آپ انہیں کچھ لقب دیں وہ آپ کو کچھ لقب دیں اس اس باپ کو بھی تو بند کر دیں کیونکہ ابھی بھی ہم اگر انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ کے انداز میں سیاست کر رہا ہوں سمجھتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا اور لوگ نہیں ہستے آپ کے ناروں پر یا القابات پر تو پھر شاید آپ گراسٹروٹ لیول پر کنیکٹڈ نہیں ہے میں ساری سیاسی سوچ کے بات کر رہا ہوں اس میں لیکن صدیقی صاحب جو سینیٹرس صاحب نے فرمایا ہے میں ان کی صرف ایک بات سے ضرور جو سینیٹرس صاحب فرما رہے ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ اس کو پسن لے لیا ہے مجھے میں دیکھتا ہوں ان کو روزانہ ٹی وی پہلے خاتون کی ان کے ساتھ ہوتی ہے یہ اور ملک صاحب ہوتے ہیں تو یہ آج کہہ کہہ وہ محاور ہے نا پہنچو کھتی گوڑ چلے تو یہ خاتون کو کہہ رہے دے کہ آپ پہنچو پھر گوڑ چلے تو یہ روزانہ صاحب آپ کو بھی تھوڑا سا میری ذاتی ریپریسٹ ہے آپ سے میں کوئی آپ کے میں پرسنلی آپ کو جانتا بھی ہوں پرسنلی آپ مجھے جانتے ہیں لیکن آپ کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا پڑے گا میں جو آپ سے سوال دوچھاتا ہے کہ جو باپ کہتا تھا باپ اس کو یزید کہا اور آپ کہتے ہیں جی میرے خون پرسنلے سے اور وہی لوگ آئیں بھی اگر لوگ اپنے الیکٹ کریں کہ کسی تو بھی مجھے کفے الیکٹ یا پیپلز پارٹی کو الیکٹ کرتے ہیں یا جو یہ جو اپنا باقیات جو ہے جو باقی یہ لوگ کے باہر ہیں ان کو الیکٹ کر لیتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ تو الیکشن ہے اس کی مزید میری ذاتی دونوں سے خیر یہ بات تو درست ہے اس میں سینیٹر صاحب دیکھیں معاملات تو خیر یہ ہی ہیں تنقید ہوگی لیکن اس میں فیکٹرل بنیادوں پر ذرا معاملات کو لے دیں کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بلاول پٹو زرداری صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان قیادت کو آنے چاہیے نئے نئی سیاسی سوچ کو آنا چاہیے اور ساٹھ پینسٹ فیصد ووٹ بھی جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے تو اس میں پر پرانے طریقوں کو چھوڑ کر نئی کچھ نئے آپ کی الیجیے فارمولاز اور میتھرڈز کو انٹریڈیوز کروا دیں کہ جس میں یہ ہار پہنانے والی بات جو آپ نے کیا نومز والی بات کی اس کی نفی ہو جائے دیکھیں اگر ہماری بات میں وزن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے نا پیپلز پارٹی تو الیکشن سے ہارتی بھی رہی ہے جیتی بھی رہی ہے تو اس میں تو ٹھیک ہے بلاول صاحب نے کوئی بات کی ہے اگر لوگ پسند نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملے گا اگر پسند کریں گے تو ووٹ ملیں گے ان کا پائنٹ او ویو ہے کیا کہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کو وہ ہے رائٹ ہے کہ وہ بولے اور عوام کی مرضی ہے کہ وہ اس پارٹی کو اس لیڈر کو یا جو آئیڈالوجی کو ایکسپٹ کریں نہیں کریں اس کا جاؤ تو میں یہ ہی لوں گا فریڈم آف ایکسپیشن تو دیفنیٹلی ہے لیکن میں کہہ رہا تھوڑا سو اس کو فیکچول بھی کر لیں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں ہونا نہیں چاہیے آپ کی رضاتی رائے دیکھیں اب انہوں نے یہ بات رکھی ہے تو آٹھ تاری کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی پیپلز پارٹی جس کو جس کو میں بلاؤگ کرتا ہوں اگر یہ چیز ان کی وزندہ ہوگی تو ہمیں ووٹ ملیں گے اور اچھیاں سے ملیں گے اگر نہیں ہوگا دیکھیں دو باتیں ہیں الیکشن ہونے جا رہا ہے خدا کرے محول بنے پروپر اور ساٹھ ستر پرسن لوگ جو ہے کاسٹ کرے ابھی کچھ پاکستان میں ایسے ہلکے ہیں ایسے لوگ ہیں ایسے سوچے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں دس پندرہ پرسن ایسے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوں تو یہ اگر دس پندرہ یا بیس پرسن ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو پھر تو چیزیں وہ ہی ہوں گی جو ہوتی ہیں اگر ستر اسی پرسن یا ساٹھ پرسن ستر پرسن ووٹ کاس ہوتے ہیں تو پھر تو اس قوم کی فتح ہے پاکستان کی قوم کی رانہ صاحب بنیادی طور پر جو جس طرح سے اس معاملے کو ایکسپلین بھی کیا خلیطاہر سندو صاحب نے بھی اور سینیٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو سولہ مہینے کا اتحاد ہے اس سے اپنے آپ کو اگر لا تعلق کرنا ہے تو اس میں پھر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کو پھر اس طرح سے بلائے جائے یا پکارا جائے میں یہ کنسیو کر رہا ہوں تائر صلیل بھائی میں ان کا پرانا جاننے والا ہوں اور جب یہ پی ٹی ای حکومت کا حصہ تھے پنجاب میں تو میں تب سے ان کا فہن ہوں میں نہیں ہی سر میں نہیں ہی سر میں شروع سے دونوں سے چھوٹی دفعہ بھی دونوں سے دونے دوسری بات یہ کہ یہ جو بات یہ کل کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ دلائل کی کھوتی جو ہے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کی بورڈ تھلے نہیں آنی چاہیے یہ جملہ تھا تو وہ انہوں نے شاید تھوڑا سا مس ریڈ کر ریا تو آگے اب دوسری چیز جو میں جو میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں پاکستان کے اندر کبھی بھی کوئی انتخاب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے ہم شفاف کہیں دوہزار تیرہ کے اندر جب یا نواشی صاحب جیتے تھے تو آسیف علی زرداری صاحب نے اسے آروز کا انتخاب کا الیکشن قرار دیا تھا میرا کہنا یہ ہے کہ ہم جب ایک چیز وہ ایک شیر ہے ذرا معاول بھی تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا کریم خاجہ صاحب آپ بھی ذرا دعا دیں گے کہ رد دعا کا نصف اساسا تمہارے نام تم نے بھی میرے ساتھ ہتیلی اٹھائی تھی تو جب آپ نے ہتیلیاں مل کے اٹھائی تھی تو پھر اس کے اوپر جتنا بھی دشنام آئے گا وہ دونوں کے دونوں ذمہ دار ہیں اس کے اور دونوں ہی اسے اون کرنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کو اسی چکر میں ہم رکھیں گے کہ جب ہمارے مفادات ہوں گے تو ہم کٹھے ہو جائیں گے نہیں تو ہم کہیں گے کہ جی یہ تو الیکشن ہے اس میں ہم اس طرح کہیں گے اس میں سب جائز ہے یہ ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے عیسار رانے صاحب وقت کی کمی ہے خلیل تاہر سندو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سینیٹر کریم خوزہ صاحب بہت شکریہ آپ نے شوکنی وقت نکارا یہ سیاست اور یہ انتخابات یقینی طور پر ایک اچھی ایکسرسائز ہیں اور یہ جمہوریت کو پروان چڑھاتی ہیں جمہوریت کی بنیاد رکھتے ہیں آٹھ فروری دوہدار چوبیس کا دن ایک نئی پارلیمنٹ کو تشکیل دے گا لیکن اس سے پہلے کا جو مارک ہے اس میں کم از کم حقائق کی بنیاد پر کیمپینگ کریں صرف ایک دوسرے کو رگڑنے گھسیٹنے اور ادھیڑنے کے لیے جو ہے وہ القابات سے نہ نوازیں کچھ فیکچول باتیں کریں تاکہ مجھے بھی سمجھ آیا کہ مجھے اس کو ووٹ کیوں نہیں دینا ورنہ آپ کسی کو خون چوسنے والا شہری کیوں نہ کہتے رہیں جس نے ووٹ دینا وہ تو دے گا اللہ حافظ